بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبی جنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تمام قسم کی تعریفیں محمد و سنہ اللہ رب العزت کے لئے ہے جو ہمارا حقیق مالک ہے حقیق خالق ہے حقیق مدبر ہے لیکن قرور درود و سلام حسر والے کائنات بخر موجودات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالی نے سارے کائنات کے لئے رحمت بنا کر مبوز کیا بزرگو دوستو ساتھیو ماہو بہنو اور خواتین اسلام میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں آمین یارب العالمین کل کے مجلس میں ہم نے جنگ احد احد کے واقعات پورے ہم نے سنی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا کے پہاڑی کے پاس لے کر جایا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑی پر گئے تو مشرقی سے کیا گفتگو ہوئی اور کیا دعوے مشرقی نے کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے نیچے آئے تو صحابہ نے کیا کارنامہ انجام دیا ابو دجانہ نے کیا کرنا منجم دیا طلحہ بن عبداللہ نے کیا کرنا منجم دیا طلحہ بن ابی طلحہ نے کیا کرنا منجم دیا اور اس کے بعد صاحب بن معاد اور اس کے بعد آپ صاحب صاحب جو واپس آ رہے تھے لاشوں کو جمع رہے تھے اس وقت دل دوز واقعات پیش آئے صحابہ کو لاکر جمع آ گیا صاحب بن ربیع کے تعلق سے آپ نے سنا اور ایسے ایسے واقعات جو دل کو جھنجور دیتے ہیں دل سے میرے دوستو آدمی کے اندر آہ نکلتی ہے وہ کہتا ہے کہ کاش میں اس میدان میں ہوتا ایسا بہترین کارمہ مان جان دیتا اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا ان کے کردار دیکھے ان کا کانٹریبیوشن دیکھا اور اس کے بعد ایسی ایسی عورتیں آئیں جن کے دل میں ایمان پہاڑ کے مانن تھا بولود دینار کے ایک عورت آئی صاحب بن معاد کی والد آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جو محبت کا مظاہرہ کیا جو محبت کو انہوں نے جلوہ گر کیا اس کی مثال سارے تاریخ میں بہت کم ملتی ہے اپنے بچوں کو تشدیعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی سلامتی انہیں چاہیئے تھے یہ تمام واقعہ ہم نے دیکھا اس کے بعد کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دھوئے تھے آپ جانتے ہیں دوسرے دن صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اے لوگو اب ہم کو حمراء الاسد کے طرف جانا ہے ابھی کل رات آئے تھے صحابہ تھک کے چور چور تھے ان کے جسم کے پورے توانائین جا چکی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن ہی اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم کو حمراء الاسد جانا ہے حمراء الاسد مدینے سے مکہ کے راستے میں پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط سنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ نکلیں گے جو کل نکلے تھے مدینے کے نئے لوگ نہیں آئیں گے جو مدینے میں صحابہ رہ گئے وہ لوگ نہیں آئیں گے صرف وہ لوگ آئیں گے جو کل میدان میں تھے آزمائش پر آزمائش میرے دوستے میدان میں جو ہوا آپ جانتے ہیں کیسے صحابہ کے درمیان گڑھو مجھ گئی تھی کیسے ان کے پیر اکھڑ گئے تھے کیسے ٹھٹر بٹر ہو گئے تھے آپ جانتے ہیں اور ایسی ماردھار ایسی تھکان بیان سے باہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چہرہ خون سے لکپت ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نچلی دانتیں توڑ دی گئی تھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانتے پر زبردست وار کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر چور ہو گئے تھے گڑے میں گرنے کے وجہ سے پیر میں موج آ گیا تھا اتنے سارے واقعات ہونے کے بعد اتنی تکان ہونے کے بعد دوسرے دن میں آپ سالسل میں اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم کو ہمراہ اولاد سے جانا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشرقین گئے ہیں ضرور واپس آئیں گے یہ لوگ گئے ہیں تو بسر کر چلے گئے ہیں اصل جنگی اوصل کے مطابق ان کو مدنی میں حملہ کرنا چاہیے یہ لوگ چلے گئے ہیں لیکن ضرور آئیں گے واپس یہ آپ سالسلسل کا اندیشہ تھا آپ سالسلسل کا خشہ تھا جو بالکل صحیح ثابت ہوا آپ سالسل نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیے اور منافقین میں عبداللہ بن عبی بن صلول آیا آ کر کہا کہ میں لڑائی میں حصہ لنا چاہتا ہوں آپ سالسل نے کہا کہ کیا آپ نے ہمارا شرط نہیں سنا ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہی لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے جو کل میدان میں تھے اب تم جو کل کے میدان میں نہیں تھے تو تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اس کے بعد ایک صحابیہ جن کا نام جابر بن عبداللہ وہ آ کر بولے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں اور میرے یہ حالات تھے اس لئے میں آپ کے ساتھ نکل نہیں سکا آپ سالسل سے بہت بحث کی تو آپ سالسل نے ان کو اجازت دے دی وہ آپ سالسل ساتھ ہو لیے اس کے بعد آپ سالسل آگے بڑھے تقریباً تیس مائل کے بعد ایک جگہ پڑھاؤ ڈالے پڑھاؤ ڈال کر بولے کہ اگر مشرقین واپس آنا چاہتے ہیں تو یہی سے گزریں گے ہم انہیں یہی پر رکھ دیں گے اور آپ سالسل ہم گھندے شاہ بلکل صحیح نکلا وہاں پر جب مشرقین واپس گئے ایک طویل عرصہ جانے کے بعد مشرقین میں سے بعض لوگوں نے اٹھ کر یہ کہا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی ہم میدان میں لڑے مسلمانوں کو ہم نے بہت کم مارا اور ٹٹر بٹر ہو گئے اس کے بعد ہم نکل کر آ گئے ہم کو تو مسلمانوں کو اور قبل کرنا چاہیے تھا ان کے بستی میں داخل ہونا چاہیے تھا گھسنا تھا کیوں ہم نے ایسا نہیں کیا تو چہمے گوئیاں شروع ہو گئی بعض مشرقین اس چیز کو بڑے زور و شور سے بیان کرنے لگے زور دے رہے تھے کہ ہم واپس جائیں گے مدینہ اور ابو سفیان تقریباً اس چیز کو مان چکا تھا اور اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ چلیں اب مدینہ کی طرف لیکن صفوان بن مومیہ جو ہوشیار آدمی تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں ہم بہت دور آگئے ہیں اب چلے جائیں گے اب تو آئندہ سال کا تو وعدہ ہے نا اس وقت دیکھ لیں گے اب جانا ہی ہمارے لئے بہتر ہے اتنے میں کہا جاتا ہے کہ صحابی تھے یا پھر وہ مسلمانوں کے خیر خاتے جن کا معبد بن ابی معبد الخزائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو خزائے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے کیونکہ دونوں کے درمیان اہد و پیمان تھا معاہدہ تھا اس لئے دونوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے میرے دوستوں اس لئے ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں خزائے والے بہت مدد کے مسلمان ہیں اور ایک تعداد مسلمان بھی ہوئی تو معبد بن ابی معبد الخزائی جو بنو خزائے کے تھے ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اے ہمارا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیا حلق بغوش اسلام ہو گئے اور ایک دوسری روایت ہے کہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن مسلمانوں کے خیر خاتے کا خیر کا ہے تو فوراں آگے بڑھا آگے بڑھ کر پوچھا کہ مسلمان پیچے آ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ مسلمان پڑھاوڑاڑنے کی سوچ رہے ہیں چڑھائی چڑھنے کی سوچ رہے ہیں کیا وہ لوگ آ رہے ہیں تو معبد ابھی معبد کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اب مسلمانوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے اور مسلمان سب قباب غصے میں ہیں اور وہ سب آت کر کر آئے ہیں کہ کسی بھی مشرق کو نہیں چھوڑیں گے جن کل قتل کریں گے یہ سب ان کے لشکر میں باتیں چل رہی ہیں اور مشرقین میں تم کو بتاتا ہوں تو بہتر ہے کہ تم لوگ آگے بڑھ کے مکہ بھاڑ جاؤ کیونکہ دوبارہ لڑائی ہو جائے گی تو تم کسی بھی کام کے نہ رہو گے تم کو ایسے مارا جائے گا کہ تم میں سے کوئی بچے گا نہیں تو معبد ابھی معبد مشرقین کے دل میں روپ ڈالنے کیلئے ایسے باتیں سنا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا معاول جبکہ معاول ادھر کچھ اور تھا صحابہ کی قسم پرسی ان کی کمزوری اور ان کے اندر جو طاقتیں چلی گئی تھی یہ سب تھا لیکن معبد ابھی معبد چونکہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے ایک روایت کی مطابق صحابی بن گئے کہ انہوں نے روپ ایسا ڈالا کہ مشرقین نے یہ سوچا کہ خیر یہ ہے کہ ہم واپس سے لے جائیں گے واپس جانے کی سوچے اور انہوں نے بڑی تیزی سے مکہ کی طرف چلے گئے لیکن ابو صوفیہ ان کو معلوم تھا کہ یہ معبد کچھ کر رہا ہے یہ ہمارے زوروں کو توڑ رہا ہے تو اس نے چاہا کہ یہ بھی زور کو توڑے تو راستے میں قبیل عبدالقیس مل گئے عبدالقیس سے ابو صوفیہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم لوگ مکہ ہوگے تو تمہارے اونٹوں کو میں کشمش سے بھر دوں گا کاک ایک کرنا ہے وہ کیا ہے تم جاؤ مسلمانوں کے صفوں میں مسلمانوں کے لشکر کے پاس جاؤ جا کر یہ روپ ڈالو کہ مشرقین اب تم پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں بڑی تیزی سے آ رہے ہیں یہ کہہ کے ان کے لشکر میں روپ ڈالو عبدالقیس بنو عبدالقیس والے گئے جا کر انہوں نے کشمش کے خواہش میں بہت زور ڈالا اور روپ ڈالنے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے باتیں سنے صحابہ سے کہہ دیئے کہ آپ لوگ درئیے مت یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے اور آپ کے پیروں کو اکھاڑنے کے پیچھے لگا ہے یاد رکھ لو ایسی کوئی بات نہیں ایسی بات ہوگی بھی تو ہم درنے والے نہیں ہیں لڑائی ہوگی تو ہم پھر پامردی دکھائیں گے غلطی ایک ہوگئی دوبارہ غلطی نہیں ہو سکتی تو مشرقین کے مسلمانوں کے درمیان امن چھا گیا تھا اور بنو عبدالقیس کے لوگوں کو مسلمانوں نے بڑی آسانی سے جواب دیا وہ آسانی دیکھ کر بنو عبدالقیس والے پریشان ہوگے فوراں ایک قوسید دوڑوا ہے دعا کے بنو ابو صوفیان سے کہلوایا کہ یہ مسلمان ہیں نا یہ لوگ درنے والے نہیں ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ تم سے ضرور لڑیں گے تو ابو صوفیان اور تیزی سے اپنے جوہلشکر کو لے کے مکہ کی طرف چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ علیہ وسلم پہنچے کوئی لڑائی نہیں ہوئی ایسے ہی واپس آگئے یہ ایک مشہور واقعہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ علیہ وسلم گئے تو قابل ذکر واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عثمان بن عفان کے ایک چچہرے بھائی تھے جن کا نام تھا معاویہ بن مغیرہ بن عبیلعاص جو عبد الملک بن مروان کا نانا تھا عبد الملک بن مروان ابو عثمان بن عفان کے خاندان سے بن عمیہ سے تو عثمان بن عفان نے اس معاویہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امانت لے کر دی بولے کہ اللہ کے رسول یہ آدمی میرا آدمی ہے یہ آپ کو نقصان پہنچانے کوشش نہیں کرے گا جبکہ یہ صاحب نے پہلے نقصان پہنچایا لڑائی میں آئے لیکن عثمان بن عفان کے زور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان یہ جو معاویہ بن مغیرہ ہے یہ ہمارے جانے کے بعد مدینے میں تین دن سے زیادہ نہیں رہے گا مدینے میں تین دن سے زیادہ نہیں رہے گا اور صحابہ کو حکم دے دیئے اگر تین دن کے بعد یہ صاحب مدینے میں نظر آئے انہیں قتل کر دینا ایسے ہوا تین دن گزر گئے چوتے دن وہ آدمی نظر آیا تو باہ صحابہ آگے قتل کر دیئے وہ اس وجہ سے تھا کہ یہ آدمی عثمان بن افان کو ٹھکا کے دھوکہ دے کے جاسوس ہی کر رہا تھا مسلمانوں کی علاقے دیکھ رہا تھا مسلمان کہا ہتھیار رکھتے ہیں بیت المال کدھر ہے کہاں آتے ہیں جاتے ہیں کیسے آپ کو تیار کرتے ہیں یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینے لگا اور اسے جمع کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہترین سیاستدار اور ساتھ ساتھ جنگی اصول جانتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اگر تین دن سے زیادہ ہے تو ضرور اس کے نیت میں کھوٹ ہے آپ لوگ قتل کر دیں تو معاویہ کو قتل کر دیا گیا جو عثمان بن افان کے چچیرے بھائی تھے اور عثمان بن افان کے تعلق سے خاص طور پر شیعہ ایک کیچہ اچھالتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اپنے خاندان والوں کی طرف داری کرتے ہیں بنو میاں کی طرف داری کرتے ہیں اپنے خاندان والوں کو لا کر رکھتے ہیں ہر معاملات پر لیکن جب غور کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عثمان بن افان ایسے نہیں تھے وہ نرم دل تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے خاندان والے بدل جائیں انہوں نے جو بھی مدد کی وہ اس وجہ سے کہ ان کے دل میں ایمان پختہ ہو جائے یہ لوگ پکے مسلمان ہو جائیں اور یہ لوگ مسلمان اسلام کے طرف دار بن جائیں نیک نیتی سے انہوں نے طرف داری کی اور طرف داری بھی یہ ایک طرف نہیں کی بلکہ سب کا حق ادا کیے سب کو جو دینا تھا دیئے حکمت قائم ہوئی تب بھی دیئے اور اس کے بعد سب کے ساتھ بہترین فیصلے کیے اور اپنے خاندان والوں کو بھی دیئے تو اپنے خاندان والوں کو کسی بدنیت اس نہیں بلکہ انہوں نے درست کرنے کے لیے بعض مناسب دیئے یہ جو کیچو اچھالتے ہیں شیعہ وہ سریع جھوٹ میں ہیں اور جو بھی واقعہ ہے تو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں سب غلط ہیں سب غلط ہیں اور اس میں وہ بند و ملیہ کے خلاف زہر چھنتے ہیں میرے دوست تو یہ حمرہ علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد جب آپ ساتھ سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ خالد بن سوفیان نامی ایک شخص ہے جو عرفات میں رہتا ہے یہ مشریک ان کو بھڑکا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عبداللہ بن انیس کو بھیجے بلے کہ جاؤ جا کر خالد بن سوفیان عرفات میں بکریاں چرا رہا ہوگا تم ان سے دیکھے تو در جاؤ گے بڑا ہی دیوہیکل آدمی ہے جاؤ اسے فوراً قتل کر دو عبداللہ بن انیس گئے چھت کر گئے دیکھ رہے ہیں کہ عرفات میں وہ آدمی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اسی عرفات کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اچانک اس پر توٹ پڑے وہ ظالم نے حل نہ کیا یہ بھی حملہ کیے اور بڑی پامردگی کے ساتھ اس ظالم کو قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا یہ لو میری چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی دی بولے کہ لکڑی قیامت کی دن تمہارے میرے درمیان نشانی ہوگی یہ لکڑی قیامت کی دن تم لے کر آوگے تو میں تمہیں پہچان لوں گا ایک کارنامے کا انجام جو ہے یہ قیامت کی دن تم دیکھوگے یہ کہہ کے چھڑی دیے اور عبداللہ بن انہیں اس زندگی میں اپنے پاس اس چھڑی کو رکھے اور جو وفات پا رہے تھے تو لوگوں کو وسیعت کی کہ میرے ساتھ اس چھڑی کو بھی بفن کر دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی دی بولے کہ قیامت کے دن یہ چیز نشانی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ہیں تو یہ ایک واقعہ پیش آیا اس کے بعد دو بڑی علمناک واقعہ پیش آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجوڑ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو پہلا واقعہ رجیہ کا واقعہ جو چار ہجری میں پیش آیا یہ رجیہ کا واقعہ رجیہ کی علاقے کا نام ہے بعض حضرات آئے بنو لحیان سے مکہ کے ایک طرف سے بعض حضرات آئے ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا بعض لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا یہ لوگ آئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اللہ کے رسول بنو لحیان کے لوگ مسلمان ہونے کے لئے تیار ہیں آپ چند افراد کو بھیجیں وہ آئیں گے آ کر انہیں اسلام سکھائیں گے بس اہی خواہش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو لحیان والے کہ حقیقی معنی میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو جو صاحب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت زوردی تاقید کی کہ ہاں یہ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کے نیتیں اچھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک چھوٹی ٹولی کو تیار کیا عاصم بن ثابت کو امیر بنایا بولے کہ جاؤ اس علاقے میں جا کر اسلام پھیلاؤ دعوت کا کام کرو تو یہ ٹولی نکلی جا کر رجے کے علاقے میں پہنچی جب یہ لوگ ادھر پہنچے تو دیکھے رہے ہیں کہ بنو لحیان کے قبیلے والے انہیں دیکھتے ہی فوراً حملہ شروع کر دی ان کو سمد بھی نہیں آیا صحابہ کو کہ کیا کریں فوراً وہ لوگ ان پر ٹوپ پڑے صحابہ جو پہلے سے یہ تصور میں بھی لگی تاکہ حملہ ہوگا سمد میں نے آیا روکنے کی کوشش کیے بعض لوگ پہاڑی کی طرف بھاگے ادھر ادھر بھاگے لیکن بہت بڑی تعداد قتل کر دیئے گئے بغیر کسی ظلم کے یہ قبیلے والوں نے غداری کی اسلام کے نام سے دھوکہ دیا ساتھ بڑے بڑے صحابہ قتل کر دیئے صرف بعض صحابہ بچے صرف کہا جاتا ہے کہ دو صحابہ بچے ایک کا نام خبیل دوسرے کا نام زید بن گسنا دو صحابہ بچے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا دیکھیں بنو لحیان والے کتنے ظالم تھے کتنے غدار اور کتنے کم ظرفت لوگ تھے پہلے سے انہوں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد مظلموں پر حملہ کیا یہ لوگ لڑائی کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ تعلیم دینے کے لئے آئے تھے ان کے پاس مکمل اسلحہ بھی نہیں تھے ہتیار بھی نہیں تھے آئے تھے مقصد تھا تعلیم دینا اس کے لئے آئے تھے لیکن ان کی غداری ہے اسی کہ انہوں نے اچانک حملہ کیا اچانک ٹوٹ پڑے اور معصوموں کو انہوں نے قتل کر دیا صرف دو بچے ایک خبیت دوسرے زائد بن دسنا ان دونوں کو پکڑے پکڑ کر یہ ظالم آگے بڑے جا کے مکہ والوں پر پاس دی دی مکہ میں پہلے سے کھار کھائے بیٹھے ہیں لوگ اب ان کے پاس یہ دو صحابی ملنا تھا ان دونوں کو جانتے ہیں اور دو بدر کے میدان میں ہنگامہ مچا رکھے تھے مشرقین کے بڑے بڑے سردانوں کو قتل کیا تھا یہ لوگ تو مشرقین ان دونوں کو جب دیکھے تو دونوں پر ٹوٹ پڑے خوب پٹائی کی دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا خبیت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد زائد بن دسنا کو لے کر دور چلے گئے انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا اس کے بعد خبیت کو عذیت دیتے تھے مارتے تھے توڑتے تھے لیکن خبیت کی خوبیاں دیکھیں میرے دوستو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ خید خانے میں تھے جب بھی مشرقین انہیں مارنے آتے ان کے پاس کھنگوروں کا گچہ دیکھتے یہ انگور کھا رہے ہیں بیٹھ کے جبکہ مشرقین انہیں پانی بھی نہیں دے رہے کھانے کے لئے سامان بھی نہیں دے رہے لیکن ان کی کرامت تھی والیہانہ جو ان کا طریقہ تھا اس پر اللہ خوش ہو کے ان کے لئے کرامت کر دکھایا کہ ان کے پاس انگوروں کے گچھے ہوتے تھے انگور توڑ کر کھاتے اور اس وقت وہ مشرقین پوچھتے کہ کس نے لاکر دیا کہتے کہ اللہ نے مجھے دیا انہیں اور غصاتا اور پیٹتے لیکن ظالموں کو سمجھ نہیں آیا کہ انگور کے گچھے کہاں سے آگئے یہ فرشتے لاکے خوبیت کو دیا کرتے تھے اور خوبیت کھاتے تھے نمازیں پڑھتے تھے ان کے چہرے میں پراش پریشانی نہیں ہے یہ مشرقین کو اور پریشانی میں ڈالتے اور مشرقین جم کر پیٹتے اس طریقے سے کئی دن خوبیت کو عذیت دینے کے بعد ان لوگوں نے خوبیت کو اٹھایا ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر سولی کا انتظام تھا سولی کے لئے پوری تیاری ہو گئے سولی پر ڈالنے والے تھے اتنے میں خوبیت نے کہا کہ مجھے دو لمحے دے دو میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں مشرقین نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو خوبیت گئے دو رکعت نماز پڑھی بڑے اتمنان سے پڑھے وہ ایک ایسے محسوس ہو رہا ہے اس کے بعد اٹھ کے وہ تجارت کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد اٹھ کے وہ اپنے کام کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد اٹھ کے اپنے گھر والوں کی پاس جا رہے ہیں ایسے امن اور چین ان کے چہرے میں محسوس ہو رہا تھا میرے دوست نماز پڑھے سلام پھرنے کے بعد مشرقین کو دیکھ کر کہا اے مشرقین کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تم کو دکھانے کے لئے یاد رکھ لینا ہرگز نہیں اگر مجھے تم لوگوں کا یہ تانہ تم لوگوں کا تانہ دینا ممکن نہ ہوتا تو میں اور میری نماز لمبی کرتا مجھے خشہ ہے تھا کہ تم لوگ تانہ دوگے موت سے لڑھ کر یہ نماز لمبی پڑھ رہا ہے اس لئے میں نے نماز مختصر کر دی ورنہ نماز سے نکلنے کا مرد جی نہیں چاہ رہا تھا میں نمبی نماز پڑھنا چاہ رہا تھا موت کے موقع پر نماز دیکھیں اللہ حکبر معلوم ہے کہ اس کے بعد سولی پر جا رہے ہیں اتمنان اور نماز سے بہار نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں ایسے لگ گیا تھا میرے دوستوں ان کا دل اللہ سے اللہ سے ڈائریکٹ وابستگی تھی اور اللہ نے ان کے عجیب و غریب حفاظت کی اس کے بعد خبیب کو اٹھایا گیا اٹھا کر سولی پر چڑھانے سے پہلے سولی پر چڑھانے سے پہلے ابو صوفیان نے خبیب سے کہا ہے خبیب اگر تیری اس جگہ تیری اس جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نعوذ باللہ تو خبیب نے کہا کہ اے ظالم میں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا نہیں سوچ رہا ہوں مجھے سے ہزار لوگ قربان کر دیے جائے اس کے بدلے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہر میں ادنا سا سوئی چھو دیا جائے ادنا سا چھوٹا ہے اس چھوٹ کے بدلے مجھے سے ہزار لوگ قتل کر دیے جائیں وہ چیز برداشت کی جا سکتی ہے وہ چیز کافی ہے لیکن محمد اس مقام پر ایسے ہو یہ ہم ہرگز تصور نہیں کر سکتے یہ کہے کہ آخری موقع پر بھی مشرقین کے خلاف جوابات دیتے رہے ان کو ان کا کفر سناتے رہے لیکن مشرقین نے آخر انہیں سولی پر چھڑا کے انہیں ختم کر دیا خبیب کے حالات ہوئے ادھر زیر بن دسنا انہیں مارا گیا پیٹا گیا تکلیف دی گئی اس کے بعد ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہیں مار مار کی جان سے مار دیا گیا اور اس کے بعد ان کے ناش کو لے کر جا کر ایک جگہ پھیک دی اب جب پھیک دیے تو پھیکنے والے پھیک کر جب واپس آئے تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ جا کر مستع کرو اس لاش کا تم ایسے کیوں آگے جاؤ اس کے کان کٹ کر لاؤ اس کا پیر کٹ کر لاؤ اے کہہ کے ان لوگوں کو واپس دوڑایا وہ لوگ واپس دوڑ کر آئے تو دیکھے رہے ہیں کہ جو چیل ہیں وہ آئے ہیں اور ساپ زید بن دسنا کو پورے کپرہ کھالیے یہ ادنا تکڑا بھی واقعی نہیں یعنی اللہ نے زید بن دسنا کی ناش کی حفاظت کی میرے دوستو جب عمر بن خطاب کو معلوم ہوا تو عمر بن خطاب نے کہا اللہ تعالیٰ جیسے مومنین کی ان کی زندگی میں ان کی حفاظت کرتا ہے ان کی حمایت کرتا ہے لوگوں دیکھ لو زید بن دسنا کے اس ناش سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی حفاظت مرنے کے بعد بھی کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مومنین کی ناش اور ان کی میت کی حفاظت کرتا ہے میرے دوست شہدہ کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے شہدہ کئی سال اپنے قبر میں پڑے رہتے ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں جس حالت میں وہ نفن کیا گیا پر وہ تازہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مومنین کی حصیح حفاظت کیا اس واقعے میں پیش آیا واپس جب آپ صاحب 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 خبر ملی تو آپ صاحب 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 بہت گمگین ہوئے بہت گمگین ہوئے بنو لحیان موالوں کیلئے آپ صاحب 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 بدعا دی اور یہ واقعہ ہو کہ چند دنوں کے بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا واقعہ بیر محونہ کا واقعہ تقریباً ہی اسی قسم کی ٹراجیڈی تھی وہ لوگ نجز سے آئے خاص طور پر ایک مشہور آدمی ہے جس کا نام ملائم بن اسنہ تلواروں سے لڑنے والا یہ لقب تھا اس کا عامر بن طفیل اس کا نام تھا وہ مشہور آدمی تھا وہ اپنے لوگوں کو لے کر مدینہ پہنچا اور اس کے ساتھ بعض لوگ تھے اسلام کے تعلق سے گفتگو کی اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن مسلمان نہیں ہوا اچھی گفتگو کیا اچھی بات چیت کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چند افراد کو میرے ساتھ بھیج دیں میں جا کے نجد والوں میں اسلام پھیلاؤں گا اور خاص طور پر علماء بھیجنا قرآن بھیجنا تاکہ وہ لوگ اچھی تعلق دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انکار کر دیا بولے کہ ممکن نہیں ابھی حبی رجی کا واقعہ پیش آیا تم ظالم میرے اصحاب پر ٹوٹ پڑتے ہو بغیر کسی رحم کے ہر کسی چیز کو میں نہیں مانوں گا انکار کر دیئے لیکن یہ ملعب الاسینہ مشہور آدمی تھا اور اس کے چہرے کی ویلو تھی باپ کی قیمت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جب بار بار اسرار کیا بار بار زور دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو اس کی ذمہ داری لیتا ہے میں اصحاب کو بیجتا ہوں اس کی ان کی ذمہ داری تیرے ہاتھ ہے اگر ظلم ہو ان پر کوئی حملہ کرے تو تو اس کی حفاظ کرے گا ملعب الاسینہ نے کہا کہ ہاں ہاں میں ضرور حفاظ کروں گا عامر بن تفیل نے کہا کہ میں ضرور حفاظت کروں گا یہ کہہ کے ستر صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر آگے بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بن ملحان کو امیر بنایا جو بہت بڑے قاری تھے یہ ستر کے ستر میرے دوستوں صفحہ کے سٹوڈنٹ سے اہل السفحہ جو ہے نا ان کے سٹوڈنٹ سے وہ اس مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مسجد نبوی میں ایک علاقہ خاص چھوڑ دیا کن لوگوں کے لئے علم حاصل کرنے والوں کے لئے ادھر وہ لوگ بیٹھتے علم حاصل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام نوٹ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نوٹ کرتے باتچیت نوٹ کرتے قرآن حفظ کرتے تفسیر پوچھ کر سکھتے اور حفظ کرتے معلومات جمع کرتے اور ایک پوری گروہ صرف علم کے لئے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکی تھی جن کی تعداد آگے پیچھے ہوتی رہتی کوئی مدرسی میں آتا ایک سال دو سال پڑتا اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی وہ نکل جاتا تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی ان میں ابو حریرہ ابو مسع شعری نام نحاد حضرات ہیں جنہوں نے اہل السفہ میں ایک مدت تک وقت صرف کی ابو حریرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاؤں بن گئے تھے جہاں کہیں بھی جاتے نوٹ کرتے جاتے جہاں کہیں بھی جاتے واقعات نوٹ کرتے اس طریقے سے ابو حریرہ تھے میرے دوستو تو یہ اسحاب السفہ سے ایک بہت بڑی تعداد ستر کی جماعت میں تھی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود قرآ کہا جاتا تھا ان کا لقب قرآن پڑھنے والے قرآن میں ان کی عجیب اور اہم اہمیت تھی اہم مرتبہ تھا تو یہ ستر لوگ آگے بڑے جب نجت کے پاس پہنچے ایک کوہن تھا جس کا نام بیر معونہ معونہ کے کوہن کے پاس پہنچے اب یہ راستے میں ان کے دن اور رات دیکھئے میرے دوستو دن میں جاتے ادھر ادھر کی کام لکڑیاں کٹے اور اس کے بعد راستے میں کوئی قبیلہ ملے اس کے پاس بیچتے پیسے لیتے اور پیسے سے اپنے کھانے کا اجزام کرتے اور اس کے بعد رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے تحجد پڑھ رہے ہیں آپس میں مراجعہ چل رہا ہے کوئی کوئی صورت سنا رہا ہے کوئی دوسری صورت سنا رہا ہے تحجد پڑھ رہے ہیں اللہ کا خوف تاری ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے ہیں یعنی بہترین لوگ امدہ لوگ رات دن ان کے اسے ہی گزرتے تھے یہاں تکیو مہونہ پہنچ گئے مہونہ میں پہنچے ابھی ابھی سانس نہیں لیے اتنے میں آس پاس کے لوگ ان پر ٹوپ پڑے جب حرام بن ملحان جو سردار تھے کھڑے ہوئے تھے اچانک پیچے سے ظالم نے ایسا حملہ کیا ان کے دو ٹکڑے ہو گئے جب یہ دو ٹکڑے ہو رہے تھے تو چیخ کر انہوں نے کہا وَرَبِ الْكَعْبَةِ فُلْتُ وَرَبِ الْكَعْبَةِ خدا کی خسم میں جیت چکا ہوں خدا کی خسم میں جیت چکا ہوں قادے کے رب کی خسم میں جیت چکا ہوں یہ کہتے ہو وہ فات پاگئے یعنی گویا کہ یہ شہید جو ہوئے ان کے لئے جیت تھی اس کے بعد آس پاس سے لوگ ان پر ٹوپ پڑے بعض صحابہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن گھیرہ ایسا ڈالیا گیا تھا کوئی کسی کا بچنا ممکن نہیں تھا تقریباً صاحب کو انہوں نے ختل کر دیا صاحب ستر کے سترہ صاحب کو ختل کر دیا گیا جن میں بڑے بڑے قرآت تھے صاحب کو مار دیا گیا تھا ہمارے دوست سوائے چند لوگ بچے خاص طور پر ایک صحابی جن کا نام عمر او دمری جو آگے چل کے خوتوت لے کر گئے یہ بنو مدر کے تھے یعنی بڑا عمدہ قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم بنو مدر کے ہیں بنو مدر کے تھے تو یہ جو سردار تھا بنو ملاحب بن حسنہ کے ساتھ جو لوگ تھے اس کا سردار یہ نیت کی حطہ پہلے کہ بنو مدر کے آدمی کو میری ہاتھ کروں گا تو عمر بن دمری جو پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا کہ بنو مدر کا ہے تو اس نے عمر بن دمری کو پکڑا بال مڈایا اور اس کے بعد کہا کہ میں جو وعدہ کیاوں سے پورا کرتا ہوں یہ کہہ کے عمر دمری کو چھوڑ دیا گیا یہ ایک آدمی بچے ہیں بس بہت تیزی سے مدینہ پہنچ رہے ہیں خبر دینے کے لئے راستے میں ایک جگہ اترے راحت کرنے کے لئے اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بنو کلاب کے دو فرد ادھر سے جا رہے ہیں بنو کلاب وہ لوگ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عادہ کیا تھا ادھر سے گزر رہے ہیں جا کے ان دو ایک جھاڑی کے تلس ہو گئے تو یہ پتانے غصے میں تھے جو واقعہ ہوا تھا وہ غصہ انہیں کھا رہا تھا ذہن میں غصہ بیٹ گیا تھا بہت پریشان تھے بدلہ لینا چاہتے تھے آگے بڑھے ان دونوں قتل کر گئے بغیر کسی ریزن کی سو رہتے تو قتل کر گئے یعنی گویا کہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے بدلہ لے لیا اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے ستر مند جو قتل کر گئے گئے تھے قتل کر دیتے ہیں اس کے بعد تیزی سے واپس آکے آپ ساتھ سے مخبریں سناتیں گے اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا ہوا ایسا سا ظلم کیا گیا ہے واپس ہی میں جب آ رہا تھا تو میں نے بنو کلاب کے دو فردوں کو قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرے معونہ اور رجے جن میں بڑے بڑے اصحاب قتل کر دیئے گئے قرہ قتل کر دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گہرا چھوٹ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مہینے تک خجر کی نماز میں قدود پڑھتے تھے اور ان دونوں پر بدوہ دیتے رہتے تھے یہ ایک مہینے تک بدوہ دی یہ ایک مہینے تک بدوہ دی بدوہ دیتے رہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی جو منسوخ ہو گئی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے راضی ہے اللہ تم سے بھی راضی ہے ان سے بھی راضی ہے یعنی انڈیریکل اشارہ ہے تھا کہ اللہ تعالی رحمان ہے راضی ہونے والا ہے لہٰذا آپ اس چیز کو چھوڑ دیں تو یہ ایک مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے لیکن یہ ایک مہینے تک بدوہ بھیجتے رہے بدوہ مسلسل بھیجتے رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کے حق میں دعا کرتے رہے اور اس کے عمر و بمری سے کہا کہ تمہیں بنو کلاب کے افراد کو قتل کیا صحیح بات تھی تو غم میں تھا صحیح بات تھی کہ تجھ پر چھوٹ آئی تھی لیکن بنو کلاب کے لوگوں کو تو نے نا قتل کیا قتل نہیں کرنا چاہیے تھا اب مجھے دیت دینی ہے دونوں کی دیت تقریباً دو سو کے اس پاس اون اب بنو کلاب کو دینا ہے کیونکہ نا قتل کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت جمع کرنے کے لئے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنگی میں تھے ابھی ابھی اہت کے لڑائی ہوئی اور واقعہ پیش آئے ہیں ابھی مال کا کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس معاملات میں یہودیوں سے مدد لیں کیونکہ یہودیوں سے جو اہد و پیمان ہوا تھا جو معادہ ہوا تھا اس میں بات لکھی گئی تھی کہ اگر پیسوں کے مسائل آئے ہیں تم تکلیف میں تو ہم مدد کریں گے اور ہم تکلیف میں تم مدد کرنا خاص طور پر دیت کے مسائل اس میں تم کو مدد کرنا ضروری ہے اور اس پر خطو کتابت ہوئی دونوں نے سیند کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آہد کے روح سے چاہے کہ جائے ان کے پاس دیت میں مدد مانگے تو یہ جو گئے تھے میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے پاس گئے یہاں سے بنو نظیر کا واقعہ پیش آئے ہیں جو سورح شرمہ ہے اس کا ذکر ہے ایسا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیدیوں پر جیت دی دوسری مرتبہ جیتے ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ کو لئے لے کر سیدھے بنو نظیر کے علاقے میں داخل ہو گئے مقصد یہ تھا کہ بڑے بڑے سرداروں سے ملے حیاء بن اختف سے ملے اور گفتگو کریں بتائیں کہ دیت کا مسئلہ ہے آپ لوگ مدد کریں دیت دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدرگے ان لوگوں سے گفتگو کیے تو لوگوں نے کہا کہ محمد ہم آپ کی مدد کرتے ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں آپ لہٰذا اس گھر کے چوکٹ میں بیٹھ جائیے ہم جا کے مال جمع کر کے لاتے ہیں یہ کہہ کہ وہ لوگ گئے جا کے مال جمع کر رہے تھے لیکن یہ لوگ جمع ہوئے تو ان کا امیر شیطان بن گیا ان کے دل شیطان بن گئے شیطان نے اپنا کام دکھایا دل ان کے بدل گئے فوراں یہ لوگ جمع ہوئے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اچھا موقع ہے محمد کو قتل کرنے کا اس موقع کو استعمال کریں محمد خود ہمارے علاقے میں آئے ان کے ساتھ لرشکر نہیں ہے گینے چنے چند افراد ہیں موقع بہتر ہے کہ قتل کر دیں ایک صاحب نے رائے دی اور ایک دوسرے یہودین جس کا رام سلامہ بھی مشکن تھا اس نے کہا کہ ہرگی سے مت کرو پریشانی ہو جائے گی تکلیف ہم کو جھلنی پڑے گی بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش رہ جائے لیکن پوری یہود جو شیطان کے معنی دھو گئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بہترین موقع قتل کریں گے فوراں ایک آدمی کو بلائے بلا کر بولے کہ کیسے قتل کریں اس آدمی نے کہا کہ یہ جو چوکٹ میں بیٹے ہیں اس کے پیچے میرا گھر ہے میں گھر کے بالائی حصے میں چڑھتا ہوں وہاں سے چکی پھیک دیتا ہوں آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے وجہ سے وہ ضرور وفات پا جائیں گے نردو اللہ یہ کہہ کے وہ چھت پر چڑھا اپنے ساتھ چکی لے کر گیا جب ایک کوشش چل رہی تھی اتنے میں آسمان سے خبر پہنچ گئی جبرائیل آئے آ کر بتائیں محمد یہ یہ واقعات ہیں آپ کی قتل کے پروگرامز چل رہے ہیں آپ یہاں سے فوراں نکلیں طعب وقر عمر اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہ پٹھے کسی سے کچھ بھی بات کیا مغیر سینے مدینہ چلے گئے کچھ بھی بات نہیں کی حکم ہوا حکم پر عمل کہا گیا کہ مدینہ چلے جو مدینہ چلے گئے اب ان کے ساتھ جو اثارت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگئے وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھے تو وہ لوگ بھی پیچے آئے اور مدینہ میں آقے ملاقات کیے پوچھے کہ اللہ کی رسول ماجرہ کیا ہے کیوں آپ اچانکہ اٹھ کر آگئے وہ لوگ تمہار جمع کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ظالم مجھے قتل کرنے کے پروگرام کر رہے تھے میرے پیچے چکی لے کر ایک ظالم چل گیا تھا اگر میں اٹھ کر فورا نہیں نکلتا تو ظالم اس پر چکی بھیٹ دیتا اور مجھے قتل کر دیتا اس لئے میں اٹھ کر سیدھے آگیا بغیر کسی بتائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مجلس جمع کیے اب بات چیز یہ چل رہی ہے کہ بنو نظیر کے ساتھ صلوق کیا کیا جائے انہوں نے تو اہد و پیمان توڑ دیا قتل کرنے کا پروگرام جو تھا قتل کرنے کی کوشش کر کے انہوں نے پورے ٹریٹیز توڑ دی اب دفتور دیئے ان پر حملہ کرنا جائز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ کیا کریں رائے مشوردو صحابہ نے مل کر کہا کہ نہیں اللہ کی رسول آپ ان پر حملہ کریں آپ ان پر حملہ کریں منافقین کے سردار کوئی بات معلوم ہوئی وہ دور کر بنو نظیر کے پاس گیا جا کر بولا کہ پروگرام تمہارے قتل کے چل رہے ہیں لڑائی کے لئے چل رہے ہیں آپ لوگ بنو قینقا جیسے بھاگو مت ڈٹے رہو ڈٹ کر لرو اور یاد رکھ لینا میرے پاس دو ہزار افراد ہیں مدینہ کے میں دو ہزار افراد دے کے اے یہود تمہاری مدد کروں گا اس نے قسم کھائی حویع بن اختب جو یہود کا سردار تھا یہ منافقین کی سردار کو مان گیا اور اسے امید تھی کہ ضرور وہ مدد کرے گا یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ اب تم ہم پر حملہ کرو ہم دکھائیں گے ہماری حمد کیا ہے تو یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ایک لشکر تیار کیے محمد بن مسلمہ کو اس کا امیر بنایا بنا کر جو ہے سب سے پہلے محمد بن مسلمہ کو بھیجے بولے کہ جا کر بنو نظیر کو سنا دو کہ میں چڑھائی چڑھانے والا ہوں مورچہ باننے والا ہوں دس دن کا موقع ہے دس دن کے موقع میں تم بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اگر دس دن کے بعد اگر کوئی نظر آئے گا تو ہم تم پر حلہ بولنے والے ہیں حملہ کرنے والے ہیں محمد بن مسلمہ آگے جا کر دنکیری دس دن کی محلت سنائیں لیکن وہ ظالمین اور اس طرف سے راس المنافقین منافقین کے سردار کی باتیں اس کی تائید یہ ساب ایسی جمع ہو گئی تھی کہ یہود پیچے ہٹنے والے نہیں تھے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے دس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو یہ پورے کے پورے یہود جا کے قلوں میں گھز گئے اور اپنے آپ کو قلوں میں ڈال کر بند کر لیا اور اندر سے تیر برسانے لگے اندر سے حملہ کرنے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محاصرہ کیا ایسا بسیچ کیا جس کے ذریعے سے پورا قلعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملہ کیا اور صحابہ نے جوابی حملہ کیا اور اس تیزی سے حملہ کیا کہ اندر کے روک پریشان ہو گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لڑائی میں ایک باغ کو کٹ کے پھیک دیا کیونکہ یہ باغ محاصرہ کرنے میں تکلیف دے رہا تھا علاقے کو رونڈ اپ کرنے میں یہ باغ پریشان کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جھاڑوں کو کٹ دیئے بعد یہودیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی لڑائی کے میدان میں جھاڑوں کٹا جا رہا ہے جھاڑوں کو ظلم کیا جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ نے آیت نازل کی تم نے جو جھاڑ کٹے خیر کیلی سے کٹے تم نے جو کیا بلکل درست کیا اس طریقے سے جھاڑوں کٹا گیا اس باغ ہٹا کر اس کے بعد بلکل بہترین انداز سے محاصرہ کر لیا گیا اندر سے ظالم ہیں چیخ رہے ہیں بل بلا رہے ہیں لیکن ایسا حملہ کیے کہ اندر سے لوگ بھی دک گئے اس کے بعد صلح کے لئے مجبور ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محمد ہم تلوار ڈالتے ہیں ہمارے بچے ہمارے بیویاں ہمارے عورتیں ان کا معاملہ تمہارے ہاتھ ہے ہم لڑائی چھوڑتے ہیں یہود ایسی ہوتے ہیں ہمیشہ قلعے کے بیچے ہوتے ہیں جب ان پر زور پرتی ہے تو فورا منگ بنل جاتے ہیں فورا ہتھیار ڈال کے صلح کے لئے آ جاتے ہیں جان کا خوف ہوتا ہے اگرچہ کہ مشرقین اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں لڑائی میں آتے ہیں کٹ مر جاتے ہیں لیکن یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے یہ لوگ جان کی اتنی خواہش ہوتی کہ ہر چیز کو مان جائیں تو فورا تلوار ڈالے اور فورا جان کے حفاظت کی امارت مانگی آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے صلاح میں ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ تم لوگ اپنے بستیوں کو چھوڑ دو گے ابھی چند دن میں تم لوگ اپنے بستیوں کو چھوڑ دو گے جو جو تم لے کر جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ اور صرف یہ جو تمہارے پاس اونٹ ہے اونٹ پر جو لوگ تم بھر سکتے ہو اسے بھر کر لے کر چلے جاؤں بکیاں چیز چھوڑ کر جاؤ گے لڑائی نہیں ہوئی ہلکی بھلکی جھلکیاں ہوئی لیکن مکمل لڑائی نہیں ہوئی اس کے بعد یہ اوٹ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لوگیں اپنے ہاتھوں سے گھروں کو توڑیں یہاں تک کہ چوکٹوں کو اٹھائیں یہاں تک کہ اپنے جو معاملی چیزیں تھیں معاملی لکڑیاں تھیں اسے بھی اٹھائیں اور چھے سو اوٹ میں سب کو بھرے اور جو دوسرے چیزیں تھیں کھجور اور دوسرے جھاڑیاں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر رو رہتے ہیں کہ ان کو اٹھانے کا موقع نہیں ہے ان کو اگر ممکن ہوں یہ بھی ہم اٹھالے تھے یہ کہہ کے چھے سو اوٹ لے کے بڑی تیزی سے دوڑ گئے میرے دو شام کی طرف چلے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع کیا اس بار چونکہ لڑائی کے بغیر جیتی گئی اسے فی کہتے ہیں جو مال بغیر لڑائی کے جیت لیں اس مال کو فی کہا جاتا ہے اب فی کا یہ حکم ہے یہ غنیمت سے الگ ہے مال غنیمت میں مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا بالکل برابر فلان کے لیے اتنا فلان کے لیے اتنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بٹے پانچ ون بائی فی اٹھا لیں گے جو اپنے اوپر اپنے خانداروں والا پر اور اس کے بعد بیٹم نال اور غریب پر تقسیم کریں گے ون بائی فی لیکن فی کا جو مال ہے یہ پورے کا پورا اللہ کے حصول کے لیے ہے پورے کا پورا امیر کے لیے ہے کیونکہ امیر کی وجہ سے لڑائی جیتی گئی مجاہدین لڑے نہیں صرف تلوار نکال کر آئے تھے لڑائی نہیں ہوئی تو جو محاصرہ لڑائی میں مار دھار نہ ہو اور مشرقین در کر بھاگ جائیں تو جو بھی مال آئے گا اسے فی کہتے ہیں میرے دوستو اور فی پورے کا پورا اللہ کے رسول کے لیے تو اب دیکھیں میرے دوستو بنو نظیر کے علاقے پورے اللہ کے رسول کے لیے انگنت باغ ہیں دھیر سارا مال ہے سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں نہیں یہ سب میں نے اٹھاؤں گا یہ کہہ کے مہاجرین اولین مہاجرین جو پہلے 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 جو اسلام قبول کیے تھے جیسے عمر بن خطاب حمزہ عبداللہ بن مسعود اور اس کے بعد صاحبی ابی وقف سعید بن زید زبیر بن عوام ان بڑے بڑے صحابہ کو بلائے بلا کر بولے کہ اس کا حق تمہارا ہے یہ کہہ کے مہاجرین اولین میں تقسیم کر دیئے کسی اور کو نہیں دیئے اور سوار دو صحابہ کے ابو دجانہ اور ایک دوسرے صاحب سہل بن حنیف کو اللہ کے رسول نے اس مال میں سے بہت سارا حصہ دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بہت فقیر تھے اس وجہ سے مال دیا گیا اس طریقے سے بنو نظیر کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا پہلے آپ نے سنا بنو قینقہ کو نکالا گیا اب بنو نظیر کو نکالا گیا دونوں پر آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رحم کا معاملہ کیا حالانکہ ودداری ہوئی بھیانت ودداری ہوئی لیکن آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑ دیا اب آگے چل کے بنو قریضہ کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں وہ جنگ احزاب کے بعد انشاءاللہ ہم کل کے مدلس میں جنگ احزاب کی تفصیل سنیں گے اللہ کے حکم سے بس اس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سنا ہے جو بھی کہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے سبحانہ ربی کر رب العزت عمی اسیفون و السلام عن المرسلین والحمدللہ رب العزت